بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم گرم چینل دیکھنے والے سبی بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم جی تو یہ آج میرا ڈرائیونگ کا تیسرا دن ہے اور میں نے بھلوگ بنایا ہے اس کا بھی کافی بہن بھائیوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ بھلوگ سیریز بنائیں اس کی تو میرا تو ارادہ تھا بس میں آپ کو فرسٹ یا سیکنڈ دے دکھا دیں آپ کو اپنی فائنل ڈرائیونگ دکھا دیں یہ میں نے کتنا سیکھا ہے لیکن سب نے کہا کہ نہیں یہ آپ کو ایسا کریں کہ ایک لئے مجھ سے آج ہم ذرا واک کرتے کرتے آرہے تھے تو میں نے کہا گھر کے سامنے بلکل کافی زیادہ شاپس ہیں تو وہاں پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہم ذرا باہر آگئے تھے ساتھ میری ایک فرنڈ ہوتی ہیں جو کہ یہ ساری ویڈیو جو ہے وہ کیپچر کر رہی ہوتی ہیں ہم باہر کرتے کرتے باہر آئے ہیں اور ساتھ کی کولا آگئی ہے کہ آپ ایسا کرو کہ آپ آجاؤ وہاں سے ہمیں پھر باہر ہم آگئے ہیں روڈ پہ اور سار نے وہاں سے پک کیا ہے اور آج تھرڈے ہے اور ماشاءاللہ سے کافی اچھی پرفارمنس رہی ہے میری اور وہ جو میری ساتھ پرینڈ کی کھو گیا تھا پرس ڈے تقریبا لیکن سٹیرنگ کا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کیونکہ تھوڑا سا بھی گاڑی تھوڑا سا بھی سٹیرنگ میں ہو تو گاڑی بھی ادھر چلی جاتی ہے اور سار میں ڈور پہ علاوہ کہیں میں بڑا کہتی ہوں ان کو سار ادھر چلے کہ نہ چلے اب آدھی سے باہر تھوڑا سا چلتے ہیں لیکن ان کو غصہ آ جاتا ہے فوراں سے غصہ کہتے ہیں میں آپ کو جدھر کو کہہ رہا ہوں آپ سیدھا ادھر چلو پھر میں خموش ہو جاتا ہوں کیا کر سکتے ہیں ویسے وہ میرے فائدے کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں ڈرائیویں گے اس طرح زیادہ اچھی سیجھتے ہو جی اگر آپ برش کو چلا ہوگی اور صبح تو ہمارے روڈ پہ ہمارے روڈ پہ میں تقریباً گیارہ مجھے کا ٹائم میں نے دیا ٹین کلومیٹر کرواتے ہیں مجھے وہ ڈیلی اور آج جو ہے وہ ذرا اس کی سٹیرنگ کی بھی ذرا میری ہیزیٹیشن دور ہو گئی ہے آج میں اس کو ذرا سوفٹ ہینڈ سے پکڑا ہوگا ہے اور بڑا مزاد ہے ویسے ڈرائیویں کرنے میں میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو اینڈ پہ تو میرا دل کرتا ہے ابھی میں سر کو بولوں ہی پر ہم دور لگوائیں لیکن ان کے کافی زیادہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ابھی وہ میرے ساتھ واپس آئی رہے ہوتے ہیں تو ان کو راستے میں کالزانا شروع ہو جاتی ہیں کہ سر آپ کدھر ہے تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے وہ دن میں پتہ نہیں کتنے سٹوڈنٹس کو ٹرینٹ کر رہے ہوتے ہیں صرف میں اکیلی تھوڑی ہوں ان کی سٹوڈنٹ ابھی بس یہ ہے کہ ابھی مجھے ڈر ہے بھی اور نہیں بھی کیونکہ نا مجھے ابھی میرے دل میں یہ تسلیح ہے جسار میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی پرابلم ہوگی تو وہ ہینڈل کر لیں گے کہ جس دن میں اکیلی ڈرائیو کروں گی اس دن پتہ چلے گا اور آپ میرے ساتھ کنیکٹیڈ رہیں انشاءاللہ میں جو بھی گاڑی لوں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی میرا تو بیسے ارادہ ہے کہ میں چھوٹی گاڑی لوں جیسے مہران ہے آئی تو ہے تاکہ ذرا میرا ہاتھ کھل جائے تو پھر انشاءاللہ بڑی گاڑی لوں گی اللہ کے حکم سے سب کچھ اسی کے کہنے پہ ہوتا ہے یہ میرا بڑا سٹرونگ بلیو ہے کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور ہماری اس میں کوئی بھی ہمت نہیں ہے ہمیں وہی ہمت دیتا ہے جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے تو جو میرے بچے ہیں آپ کو پتہ ہے آج کل کے بچے چھوٹی گاڑی کو سمجھتے ہیں نہیں 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 ماما پلیز بڑی گاڑی لوں ایک دم سے لیکن مجھے پتہ ہے کہ بڑی گاڑی جو ہے وہ میرے لئے مسئلہ کرے گی میں ایک دم سے اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی یہ جب بھی میں ذرا ادھر ادھر ہونے لکھتی ہوں اپنی لین سے پھر سار جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں سٹیرنگ یہاں سے ہم نے شاید مرنا ہے اس لئے ہم بلکل آخری لین میں چل رہے ہیں ورنہ یہ والی لین جو ہے میں اس میں نہیں آتی میں سینٹر والی میں موصلی رہتی ہوں یہاں سے ہم نے گاڑی ترن کرنی ہے ترن کرتے ہوئے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرو آپ رائٹ ہینڈ جو ہے اس کو فری کر دو اور لیفٹ ہینڈ سے اس کو آپ نے ایک ہینڈ سے بس تھوڑا سموگ کر لے آج تو میں نے ماشاء اللہ کافی بہتری آئی ہے ویسے میری فرینڈ بھی مجھے کافی اپریشیٹ کر رہی ہے کہ آج تم تم نے کمال کر دیا کمال رائننگ کی لیکن میں آپ کو صحیح بتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے نا وہ میں نے فاسٹ کی ہوئی ہے ورنہ اتنی میں فاسٹ گاڑی چلا نہیں رہی گاڑی تو صرف پانچ کی سپیڈ پر ہے شاید ہے دس پر بھی ابھی تک میں نہیں گئی میں تو ایسے کافی کوشش کرتی ہوں دور لگانے کی لیکن یہ ہے کہ سر بار بار مجھے کہتے ہیں ریس کم کرو ریس کم کرو تمہیں وہ بھی میں ٹائم انشاءاللہ آئے گا سپیڈ بڑھے گی تمہاری لیکن یہ ہے کہ اب ظاہر ہے تیچر کی ماننی بھی ہوتی ہے اور جس طرح وہ مجھے سکھا رہے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ اور آپ کو میرے ساتھ کنا اچھے رہے ہیں میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے میریوں کو بھی لائک اور شیئر کر دیجئے تھینکیو چینل سبسکرائب انشاءاللہ موسیقی